بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کس پر واجب ہے یعنی کن لوگوں کے لئے قربانی کرنا ضروری ہے کن کے لئے ضروری نہیں ہے اس ویڈیو کو اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ تمام کے تمام مسائل کیونکہ جتنے سارے مسائل اس کے متعلق ہیں سارے مسائل اسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے جیسا کہ مسائل عیدین و قربانی صفہ نمبر 110 اس کے علاوہ جو قربانی کے موضوعات پر کتابیں ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں گے تمام مسائل انہی کتابوں میں ملیں گے کیونکہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں کتابوں سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے قربانی کے ضروری ہونے کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے اگر غیر مسلم ہے چاہے کتنا بھی مالدار ہو جائے اس پہ قربانی واجب نہیں ہو سکتی مسلمان ہونا ضروری ہے اسی طرح آقل ہے اگر وہ آقل ہے اس پہ ضروری ہوگی اگر آقل مند نہیں ہے یعنی پاگل ہو گیا ہے مجنوع ہو گیا ہے دماغ کسی طرح خراب ہو گیا ہے یا ایسے ہی بے ہوش پڑا ہوا ہے بلکل کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کچھ بھی کھاتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے پکتا رہتا ہے دماغ خراب ہو گیا جیسے ہم پاگل کہتے ہیں ایسا اگر آدمی ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے اسی طرح بالغ ہونا ضروری ہے اس پہ واجب نہیں ہو سکتی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے اسی طرح مقیم اگر وہ مسافر ہے کہیں اتنا لمبا سفر کیا ہوا ہے جس سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے اور نماز بھی قصر کرنی پڑتی ہے نماز میں تو ایسی صورت میں اس آدمی پہ بھی قربانی واجب نہیں ہو سکتی ہاں اگر وہ مسافر نہیں ہے مقیم ہے ایسی صورت میں قربانی اگر نساب تک پہنچ جائے مالدار اتنا ہو جائے آگے بیان کروں گا انشاءاللہ تو اس پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی اسی طرح آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ مرد اور عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں پر اگر کسی گھر میں مرد بھی مالدار ہے اتنا پیسہ اس کے آکاؤنٹ میں موجود ہے لاکھ دو لاکھ روپے اسی طرح عورت کے آکاؤنٹ میں بھی موجود ہے عورت بھی مالدار ہے تو عورت کے لیے بھی ایک قربانی ضروری ہے مرد کے لیے بھی ایک قربانی ضروری ہے یہاں پر لوگ بڑی غلطی کر جاتے ہیں کبھی اپنے نام میں کبھی بیوی کے نام میں اور جبکہ دونوں پر ضروری ہے قربانی ایک حصہ دے کر نکل جاتے ہیں نہیں بہت غلط ہے ضروری ہے جس پہ قربانی واجب ہے وہ اپنا حصہ ایک حصہ کم سے کم ضرور رکھے یہاں پر بھی ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ دو اگر ضروری ہے تو دونوں کا الگ الگ حصہ ایک حصہ سے دونوں کا کام نہیں چلنے والا اگر واجب ہے قربانی اسی طرح جو اولادیں ہیں اولادوں کے لیے ان کی طرف سے ماں باپ پہ ضروری نہیں ہے اگر ماں باپ ان کی طرف سے کرتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے اگر کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے لیکن ماں باپ پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے طرف سے بھی کوئی قربانی کریں اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی جو کہا کہ قربانی میں ایک حصہ یہ ضروری ہے مکمل جانور ضروری نہیں ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے اگر آپ کے اوپر قربانی ضروری ہو رہی ہے واجب ہو رہی ہے ایسی صورت میں آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ مستقل جانور لاسکیں تو ایسی صورت میں مدرسے میں یا کسی اور جگہ جہاں پر چار پانچ آدمی مل کر ایک حصہ لے آئیں ایک جانور لے آئیں ایک حصہ اس کو اپنا رکھ لیں ایک مثال کے طور پر ساتھ آدمی ہیں مل کر ایک بڑا جانور لے آئیں جس پہ ساتھ حصے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک ایک آدمی کے حصے میں ایک 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 حصہ پڑ جائے گا ایک ایک آدمی کے بدلے میں تو ایسی صورت میں پیسے کم لگ جائیں گے ہزار دو ہزار روپے میں سب کا کام چل جائے گا اگر اتنی عسط ہے آپ کے اندر کے ایک مستقل جانور لاسکیں تو پھر ضرور جانور لاکر ایک مستقل اپنی طرف سے دیجئے حصہ مت لیجئے کیونکہ مستقل جانور دینے میں جو فائدہ ہے جو ثواب ہے حصہ لینے میں وہ ثواب نہیں یہاں البتہ حصہ لینے سے آپ کے اوپر جو واجب قربانی تھی وہ واجب قربانی آپ سے ساقت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کوئی آدمی ایسا تھا جو غریب تھا لیکن نظر مان لیا کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں قربانی دوں گا یا اللہ فلاں کو اگر شفا مل گئی قربانی دوں گا یا یہ سوچ لیا دل میں دل میں سوچنے سے تو نہیں ہونے والا اگر زبان سے بولے گا تب یہ اس کا جو ہے اعتبار ہوگا دل میں صرف سوچا تھا تو کوئی اعتبار نہیں زبان سے اگر بول دیتا ہے کہ میرا بیٹا اگر صحیح ہو گیا طبیعت صحیح ہو گئی قربانی دوں گا اس کے نام سے کوئی بھی منت مان لیا اور وہ منت پوری ہو گئی اس کی ایسی صورت میں اس پہ بھی قربانی کرنا واجب ہے اور اسی طرح جو غریب آدمی تھا بہت غریب جس پہ قربانی واجب نہیں تھی لیکن وہ ہمت کر کے کہیں سے پیسے ویسے جگار کر کے لے آیا جانور اب جیسے جانور خرید لیا قربانی کے ارادے سے غریب آدمی اب اس پہ قربانی واجب ہو گئی اب وہ چاہے گا کہ میں تو غریب تھا جانور خرید لیتا چلو جانور پھر بیج دیتا ہوں اب نہیں بیج سکتا اب قربانی اس پہ واجب ہو چکی ہے جانور کو بدل بھی نہیں سکتا ایک الگ مسئلہ ہے بہرحال اس کے ساتھ اسی طرح جو میت جو مرنے والا جو انتقال کر گئے ہیں اگر وہ مرنے سے پہلے پہلے زندگی میں کبھی وسیعت کر کے جاتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میری طرف سے ایک قربانی دے دینا مجھ پہ قربانی واجب ہے یا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو وسیعت کر کے جاتے ہیں قربانی دینے کے لیے پھر وہ مر جاتے ہیں اب ایسی صورت میں مرنے کے بعد ان کے پاس اتنا مال باقی تھا کہ جو ورسہ وغیرہ سب معاملہ ہوتا ہے کرز وغیرہ سب کرنے کے بعد وسیعت کو دیکھتے ہیں اگر وسیعت کو پوری کرنے کے لیے بھی اتنا مال ہوتا ہے جس سے قربانی دے سکیں تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے بھی اسے قربانی واجب ہوتی ہو اب لیکن ایام قربانی میں قربانی کی جو تین دن ہوتے ہیں تین دن میں سے کسی بھی دن وہ ماندار ہو گیا کہیں سے اسے اتنے پیسے مل گئے ہدیہ کے طور پر یا آتیہ کے طور پر یا کسی بھی طرح بہت پیسے مل گئے اتنا ہو گیا اتنا رقم مل گیا کچھ ہو گیا کہ وہ صاحبی نصاب ہو گیا اب ایسی صورت میں اس پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی بھی ایک گھنٹہ پہلے اگر وہ مالدار ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے اسی طرح ایک مسئلہ اور بیان کر دوں یہاں پر یہ موضوع نہیں ہے کوئی غریب جو امیر آدمی تھا مالدار آدمی تھا وہ اگر آخری وقت میں بھی غریب ہو گیا قربانی نہیں کیا تھا اس وقت تک بھی تو ایسی صورت میں اس پہ جو قربانی واجب تھی وہ قربانی واجب ساکت ہو جاتی ہے ایک مسئلہ تھا یہ اس کے بعد ایک سمجھ لیجئے قربانی کا نساب کیا ہے کتنا مال ہونے سے آدمی پر قربانی ضروری ہوتی ہے دیکھئے جو زکاة کا نساب ہے وہی ہے لیکن اس میں کچھ فرق ہے کچھ فرق ہے وہ سمجھ لیجئے کیسے ایک فرق تو یہ ہے زکاة کے مال میں سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے جب تک ایک سال نہیں گزرے گا تب تک زکاة واجب نہیں ہوتی ہے تو اب اگر قربانی میں کسی پہ سال گزرا نہیں ہے کسی مال پہ یہاں سال کو نہیں دیکھا جائے گا اس پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی لیکن اگر ایام قربانی میں قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالدار ہے تو قربانی واجب ہے اس پر تو ایسی صورت میں اب یہاں پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے ایک فرق یہ ہوتا ہے دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نساب دیکھتے ہیں زکاة میں اس میں چار چیزیں دیکھتے ہیں ایک ہے سونا دوسرا ہے چاندی تیسرا ہے نکت جو پیسے ویسے پاس میں ہوتے ہیں یا اکاؤنٹ میں موجود ہوتے ہیں بینک وغیرہ میں اور چوتھا ہے تجارت یہ چار کو ہم دیکھتے ہیں کس میں زکاة میں یہاں پر وہی چار کو تو دیکھیں گے ایک اور ایکشٹرہ آ جاتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا ہونا مثال کے طور پر جو ضرورت جس کی ضرورت نہیں ہے وہ سامان آدمی رکھا ہوا ہے گھر میں تین چار ٹی وی لاکھے رکھا ہوا ہے ہر ٹی وی کی قیمت سمجھئے دس دس ہزار روپے ہے چار ٹی وی سمجھے چالیس ہزار روپے وہی پر ہے قربانی ماجیب ہو گئی اس پر کیونکہ وہی تو چالیس ہزار روپے اس کے پر ضرورت سے زائد ہیں ضرورت سے زیادہ اس کے پاس ہیں ٹی وی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اسی طرح بائیک ہے کسی کے پاس بائیک جو ہم چلاتے ہیں گاڑی تو ٹو ایلر بائیک جو ہے وہ کسی کے پاس ہے لیکن ایک بائیک ہے ایک بائیک اس کی ضرورت ہے اس میں جانا آنا کرتا ہے وہ آفیس وغیرہ جاتا ہے ضرورت میں استعمال کر رہا ہے ایسی صورت میں ایک بائیک اس کے واجب نہیں ہاں دو بائیک ہے ایک بائیک تو استعمال کے لیے ایک بائیک زائد ہے کبھی کہے گی اس کو بھی استعمال کرتا ہے لیکن ایک تو زیادہ ہے ایک سے کام چل رہا تھا اب دوسرے بھائیں کی قیمت سمجھئے پچاس ہزار کی ہے اب قربانی واجب ہو جائے گی موبائل گھر میں دو موبائل رکھا ہوا ہے ایک خود استعمال کرتا ہے ایک ایسے ہی گھر میں رکھا ہوا ہے اپنے ہی ہے کسی دوسرے کے نہیں ہے اپنا ہے تو ایسی صورت میں اس موبائل کے قیمت اگر اتنی ہو جائے آئی فون رکھا ہوا تھا پچاس ہزار ساٹھا ہزار تو ایسی صورت میں سوچ لیں کہ مسئلہ یہی ہوگا اگر ضرورت کے لیے ایک فون اپنے پاس ہے ایک فون بیوی کو دیا ہوا ہے اپنی بھی ضرورت ہے بیوی کی بھی ضرورت ہے فون کی کوئی بات نہیں اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی اور دوسرا مال دیکھیں گے کتنا ہے نہیں ہے تو یہ تو ایک ضرورت سے زائد جتنی بھی ضرورت سے زیادہ سامان اس کے پاس ہیں گھر میں مثال کے طور پر فین ہیں اوپر لگاتے ہیں گھر پہ ہر روم پہ فین لگایا ہوا ہے دو فین ابھی ایکشٹرہ رکھا ہوا ہے اس کی قیمت سمجھئے دو دو ہزار چار ہزار روپے ہیں جب نساب کا حساب کریں گے چار ہزار روپے اس میں بھی جوڑیں گے کیونکہ وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے اسی لیے اس کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے اس کے بعد یہ بھی سمجھئے کہ نساب کیا ہے نساب ہے اگر آپ سونے کا نساب دیکھیں گے سونے کا جو حساب کرتے ہیں وہ ہے اٹھکتر گرام ایٹی سیون ستاسی ستاسی گرام اٹھکتر نہیں ہے ستاسی ایٹی سیون ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام اگر اتنا سونا ہے تو سونے کا نساب یہ ہے چاندی کا جو نساب ہے چھ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام یہ چاندی کا نساب ہے دونوں میں سے کسی بھی نساب تک اگر آپ کا مال پہنچ جاتا ہے سونا چاندی اور جو نقد پیسے آپ کے پاس ہیں یا پھر آپ کے پاس اگر تجارت کا سامان ہے اس کو بھی حساب کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ضرورت سے زیادہ جتنا سامان ہے اس کو بھی حساب کر دیتے ہیں یہ پانچ سامان یاد رکھئے گا سونا ہے چاندی ہے جو نقد پیسے آپ کے پاس ہیں بینک میں وہ سب حساب کر لیں گے تیسرا چوتھا سامان ہے جو تجارت ہے اس کا سامان حساب کر لیں گے پانچ ہوا ہے وہ پیسہ وہ ضرورت سے زیادہ سامان جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اکشٹرہ سامان آپ کے پاس ہے ضرورت بھی نہیں ہے یا بلا ضرورت ایسی ہی رکھے ہوئے ہیں ایسی صورت میں اس کو بھی حساب کریں گے یہ پانچ سامان حساب کر کے اگر پیسہ ہے تو پیسہ اگر سامان ہے تو اس کی قیمت حساب کر کے دیکھیں گے کہ ہم اگر سونے کی نساب تک پہنچ جاتے ہیں سونے تک کسی کا نساب پہنچ گیا تو ایسی صورت میں اس پہ بھی قربانی واجب اگر دیکھتے ہیں سونے تک تو نہیں پہنچ رہا ہے لیکن چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے وہ کیسے چاندی کا جو نصاب تا 612 گرام 360 میلی گرام اتنا چاندی ہونا ضروری نہیں اس کے برابر آپ کے پاس پیسہ ہے یا اتنے ہی چاندی آپ بازار میں جا کے معلوم کریے کہ بھائی آج چاندی کی قیمت کتنی ہے اتنے گرام چاندی کی قیمت کتنی ہے 612 گرام 360 میلی گرام اتنے چاندی کی قیمت کیا ہے وہ بتا دے گا کہ اتنے روپے ہے جو بھی ہے 40,000, 30,000, 25,000 کچھ بھی ہو سکتا ہے عدل بدل تو ریٹ میں کمی بیسی ہوتی رہتی ہے قیمت گھڑتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے تو معلوم کر لیجئے گا اتنی قیمت ہے اب آپ کے پاس سامان وامان جو سامان ہے جو پیسے ہیں سب ملانے کے بعد اگر اتنا تک پہنچ جائے پھر سمجھے قربانی آپ کے واجب ہے یہ اگر سب سامان ہے لیکن اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے صرف سونا ہے اب کچھ تو ہے نہیں اب صرف سونے کے نصاب کو دیکھیں گے اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے تو پھر صرف چاندی کے نصاب کو دیکھیں گے اگر سونا چاندی مل جائے یا کوئی اور سامان مل جائے تجارت کے سامان سونے کے ساتھ مل جائے یعنی کوئی بھی پانچ چیز جو میں بتایا ہوں آپ کو پانچ چیزوں میں سے کوئی بھی دو مل جائے تو ایسی صورت میں ہم سونے چاندی کے نساب میں سے جو سب سے کم والا نساب ہوگا اور عام طور پر چاندی کا نساب کم قیمت پر ہوتا ہی ہے اس کو دیکھ کر قربانی واجب ہونے کا فیصلہ کریں گے تو یہ بہت اہم مسائل ہیں جاننے کے ہیں اس کے لیے ایک مشورہ دینا چاہوں گا زکاة کے بارے میں کیونکہ اس کا تعلق ذرا زکاة سے بھی ہے زکاة کے بارے میں بھی آپ جان لیجئے گا زکاة نکالنے کا طریقہ بائے ایم اے آر بی دینی معلومات لکھ کے سرچ کریے زکاة کے بارے میں بیس منٹ کی ویڈیو ہے پوری ڈیٹیلز اور تفصیلات ہیں اس پہ میں نے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیا ہے اس کو بھی دیکھیں تو بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں ہمارے واتس اپنے